دیکھیں گے ہم تو آئیے سستی کہاں کہاں ہم سے ہو رہی ہے سب سے پہلا یاد رکھئے سب سے سستی کی بہترین قسم سب سے گھٹیا سب سے بہترین قسمیں دین میں سستی دین میں سست آدمی تو دنیا میں برباد ہو ہی جاتا ہے سستی کی پہلی قسم انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں دین میں سستی جو سب سے بہترین سب سے گھٹیا قسمیں یاد رکھیں اور ہم دیکھتے ہیں جو آدمی دین میں سست ہو جاتا ہے وہ دنیا میں اچھو میٹھی کری سست ہو جاتا ہے کاہل ہو جاتا ہے جس بن جاتا ہے عادت جیسے کہ نماز میں سستی نماز میں سستی خاص طور سے فجر اور عشاء کی نماز میں یا پھر کوئی چار پڑھ لیتا تو فجر کی نماز میں اگر اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ پانچ نماز دی رہی ماشاءاللہ اور آگے بڑی موکدہ کے لیے حاصل تھی مت کیجئے اور توانہی صحت ہے اور آگے بڑی نوافل کے لیے تحجد کے لیے خاص طور سے روزے میں سستی آج کتنی سستی نظر آرہی جو کہ فرائز ہیں روزے میں سستی زکاة میں سستی اچھے عمال کرنے میں سستی اچھا ایک حکم کرنے میں سستی مرائی سے روپنے میں سستی ادبر انصاف کرنے میں سستی ہر کام میں دیکھیں اب سست نظر آرہے ہوں ہر کام میں سست نظر آرہے نکل یہ ان سستیوں سے باہر اور خوش و خضو کے ساتھ بر چڑھ کر خوب سے خوب زیادہ زیادہ عمل کرنے کی ہم کوئی ہے خوب سے خوب اور زیادہ زیادہ بہت ضروری بے انتہا ضروری یاد رکھیں بے انتہا ضروری اس سستی کو ہم کو چھوڑنا ہے دینی سستی یاد رکھیں تو بہت زیادہ نقصان دوتی ہے سچ بولنے میں سستی جڑ بولنے میں چاکر کعبندی بالکل سچ بولنے میں سستی سچی گھوائی دینے میں سستی ہر چیز دیکھیں آپ دین کو کوئی معاملہ دیکھیں گے نا اب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کب سے معلوم آپ کو وہی پھر بات آگئی فجر سے شروع ہوتا ہے وہ حدیث پر آگئی جو ہم نے توئی دیر پہلے دیکھی پیچھے تان تین گرہ باندیتا ہے پیچھے رات بڑی لمبی ہے جب انسان اُڑ کے ذکر کرتا ہے کھل جاتی ہے وضو کرتا ہے دوسری کھلتی ہے نماز پڑتا ہے نفلیا پر تو تیسری کھل جاتی ہے اور پھر اس کا دن بہت اچھا خوشنما جو شیلہ چاک چوبن بلکل ایک دم اچھائی کے ساتھ بلکل اچھے موڑ کے ساتھ شروع اور جب ایسا نہیں کرتا تو دن گھٹیا اور برا سست سب سے پہلے اور اس کا باطن پورا بیکار ہو جاتا ہے اب سیلیکشن ہمارے ہاتھ میں کیا کرنا ہے کیسے دن کی شروعات کرنا اسی طرح جو ہے مصنط احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کس طرح ہو سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں رکو اور سجدوں کو پورا اور مکمل ادا نہ کرنا نماز میں چوری ہے رکو اور سجدوں کو مکمل نہیں کرنا نماز میں چوری ہے اور ایسا سست آدمی کرتا ہے اس کو جللی پڑھ کے نماز بوجھ ہے اتار کے پھیکنا ہے بھاگنا ہے سجدے کھٹا کر کھٹا کر مارا سلام پھیرا کی چلا جللی کرتا ہے سست آدمی ویسے بور ہو رہا نماز پڑھنا نماز پڑھنا اس کو جان پہ آرہی آپ پڑھو بلے تو کئیسا تو بھی یوں کھڑا ہے نماز میں یوں کھڑا ہے رکو آپ دیکھیں پورا جھتا نہیں سکتا کمان بناوا پورا سجدے کر رہا تو پورے ہاتھ آواتا پورے لڑے ویلکل سجدے پڑھا ہے اس کا جللی سے پڑھا بلکل ابدم اور نکل کے سنا دیکھیں کوئی بیماری کی وجہ سے سستو کوئی بیماری کو اسے کوئی کام سلو کرے ڈیٹس ڈیفرن وہ بلکل الگ چیز ہے وہ اس کی مجبوری ہے بیماری پیرلائزد ہے ہاتھ پر کم کام کرتے ہیں بیماری توانائی کم ہے کسی بیماری کے وجہ سے سلو ہے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے سب وہ کچھ ہے یہ آدمی کو آپ بولو تھیٹر جانا اور پچھا دیکھنا لائنی میں لگنا ٹکٹ نکال کے لانا سب کو لیں گا سب ہٹ جاؤ جو میں کر کے لاتا تم لوگوں کے لئے باہ بھائی بھائی آدمیوں کو چاہت چوبان ملکل لائن میں لگاوہ بلکل حجر کے بات سے جمعہ کو آنے والا ہے جمعہ کی بات دیکھنا ضروری جمعہ نہیں بھی ہوتے چلتا یہ دیکھنا ضروری لائن میں لگاوہ ہے لڑا جھگڑکے بلکل خون وغیرہ چپل گم گئی برابر لے کے آئے ڈنڈے بھی کھایا کبھی پولیس کے جو کبیرز زیادہ رہتا سب کیا میں نے لے کیا رہا بھائی لائے میں نے سب تعریف کر رہا سوچ کے آدمی گلائی کے لئے کوئی کانسٹ ہو رہا کوئی شو ہو رہا دیکھو میوزیکل میں کیسا لاتا تھے تم سب چھوڑ دو وہاں دیکھو اس کی چستی پرتی اخل توانائی دماغ اور وہی نماز کا ٹائم آ گیا تو پھر نماز کے لئے وہی سست جا کے خنا ہو گیا اس کی بات کی اکٹیویٹی دیکھو چاہ چاہ چوبہ نے سپیڈ یہ سستی ہمارے تمام معاملات میں ہموں کو پیچھے کر دیتے جاتے رکھے تو رکور نماز میں سستی نہیں کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعالیٰ ساتھا ہے اب رات کی نماز کے لئے اٹھتے مائشہ فرماتی جب اٹھتے اٹھ کے سیدھا کھڑے ہو جاتے ان آنکھوں کو ملتے دھر سے باہر جاتے آسمان کو دیکھ کے سورہ عالمدان کی دس آخری آیتیں پڑھتے وضو کرتے تحجد کے لئے کھلے ہوتے ہیں اور ایسا حسن کے ساتھ خودصورتی کے ساتھ تحجد پڑھتے ہیں کیا کہنا ہے کہ اس کا خیام اس کا رکوع اور اس کے سجود سب برابر سب برابر ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رات میں خیام کیا سورہ بقرہ سورہ عالمران سورہ نسا تلاوت اور آئی فرماتے ہیں پھر رکوع کیا وہ ویسا ہی لمبا رکوع کیا جیسا خیام کیا تنی لمبی نماز ہوں نفل دو رکعات ایک رکعات میں یا ایک نماز کے اندر تین بڑے سورے اور اس کے رکوع اور سجدے بھی اتنے لمبے لمبے جتنا دیر کا خیام اتنی دیر کا سجدہ اور اتنی دیر کے رکوع سمجھ رہا فیسیکل سٹینج لگتی ہے سستی کے خلاف انسان جاتا ہے عاجز نہیں ہوتا سمجھ رہا قائل نہیں ہوتا قائل انسان نہیں کرسکتا اسی طرح آپ صلی اللہ سے فرما میں نے تو یہ ارادہ کیا مطلب واقعی یوں ہیں کہ کچھ لوگ فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھ گئے آپ صلی اللہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری کے راتے میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز با جماعت خائم کرنے کا حکم دوں مطلب کسی اور نماز با جماعت خائم کرنے کا حکم دوں کسی اور کو نماز پڑھنے کے لئے کھڑے کر دوں ٹھیک حکم دوں اور خود ان لوگوں کے گھروں پہ جاؤں نکل جاؤں نکلو اور نکل کر جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور گھر میں نماز پڑھ بغیر عزر کے باجماعت جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ سے فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان کی گھروں کو جلا دوں آنکھ لگا دوں ان کی گھروں کو بلا کوئی عزر کے وہ کیا کرے گھروں میں نماز پڑھ دیں سستی ہے نا سستی تو انسان کو بلتی ہے گھر میں پڑھ لو باہر کیوں جانا سستی نہیں چلیں گے قائل ہی نہیں چلیں گے آجیز نہیں چلیں گے جماعت کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہے مجبور بیمار انسان الگ بات انظر مالک رضی اللہ میں فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازوں کو کتوں کی طرح نہ رکھو یہ ہاتھ کو پورا فلائٹ نہیں رکھنا سجدے میں ہاتھ اٹھے ہونا چاہیے سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سجدہ کرتے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جب سجدے میں آپ ہوتے تو کانوں اور کاندھوں کے بیچ میں ہوتے سجدے میں ہوتے اور ساتھ میں آپ کے ہاتھ کھلے ہوتے اتنے کھلے ہوتے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی پیچھے سے ہاتھ رکھ کر ہم لوگ حال کیا ہے سستی کا سجدے میں جا رہے ہیں پورا یہاں لگا کے وہ کر رہے ہیں اور بیچاری عورتوں کو کس نے بتا دیا کہ نماز میں تم کو تو بھلے ہاتھ کھولنے ہی نہیں ہے بیچاریاں بھی ہاتھوں کو کتے جیسے رہند رکھتے ہیں کتا کیسا ہاتھ رکھتے ہیں کنجے سے لے کر پیچھے تک پورا ٹکاب ہوتا ہے ایسا نہیں رکھ سکتے آپ کونیاں اٹھی بھی ہونا چاہیے یہ سستی کی علامت ہے یہ کام مردوں کو بھی کرنا ہے یہ کام عورتوں کو بھی کرنا ہے عورتوں کا سجدہ مردوں کا سجدوں سے الگ نہیں ہے یہاں کتوں کی طرح مت رکھو یعنی کہا صحابہ میرے تم کتوں کی طرح مت رکھو صحابیات تم رکھو کتوں کی طرح ہاتھ نہیں پورا پلائٹ نہیں ہاتھ اوچا رہیں گا اوپر رہیں گا اب ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے امام ہیں آپ تو پھیلا رہے ہیں ہم کیا کریں گے ہم بھی اوپر رکھیں گے جتنا ہوں سکتا کیونکہ ہم صف میں ہیں جگہ کم ہوتی ہے جتنا ہوں لگے نیچے نہیں رکھیں گے چھپکائیں گے نہیں نیچے کریں گے یہ جا کے پیٹ کو یا رانوں کو نہیں لگیں گے سستی تاری ہو جاتی ہے مجبور ہے بیمار انسان ایک الگ بار اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پجر کو اٹھنا ضروری ہے جب پجر کو انسان ہو جاتا تو ساخر چوبن ہوتا وہی حدیث جو بخاری کی میں رکھ چکا ہے ورنہ سیطان تین گرہ لگا دیتا اور سارا دن بیکار کر دیتا ہے اب آدمی تائے کر لے سارا دن بیکار گزارنا ہے یا خوش و خرم رہنا ہے فجر کی نماز پڑھ کے ہو جائے فرش کام شروع کر دے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے امام بہت سارے گھر کے معاملات کی اصلاح ہو جاتی ہے جب فجر نہیں ہوتی ہے تو علم اور فن اور ہنر اور تمام چیزوں سے آدمی بیکار ہو جاتا ہے خاص طور سے راتوں میں جاکنے کا آدھی اور دن میں سونے کا آدھی رات میں خاموخہ جاگ رہا دو بجے تک اور دن میں سوتے پڑھا ہو سا کیوں تو رات میں جاکے احسان کیا اس میں پوری امت پر خود پر گھر والوں پر سارے لوگوں پر نتیجہ تل دن برباد کر رہا ہے آپ کی جوابی ہے اسی ہے کہ آپ رات میں جواب کر چاہتے ہیں تو پھر بعد میں سونے میں انشاءاللہ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاملات کی اصلاح ہو جائے ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے ہمارے گھروں میں دینی محل بنو ہمارے گھر میں علمی محل بنے تو فجر میں اتنا ہم کو لازمی ہوں گا دن کی شروعات سورج نکلنے سے پہلے کرنا پڑیں گی اور جن قوموں نے آج تک اس کو اختیار کر رکھا ہے وہ قومیں فائدہ اٹھا رہے ہیں محلت مشخت کر کے حلال روزی کما رہی ہے بھیک مانگیں نہیں نکلی جاتا اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا فجر سے پہلے اٹھتے ہیں تحجیب قومی قوم کی قوم اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا بیہار وغیرہ وہ علاقوں میں جانا ہوا ہو تو آپ جائیں گے نا تحجیب کے وقت لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور سڑکوں پہ لوگ وہ بیچتے ہیں نیم کی کاری سے بنے مسواق اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو بلکل راستوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور مو ساف کر رہے ہیں وہ آدھی ہے وہ لوگ بہت آپ دیکھیں ہوں پٹنا ریلیسٹیشن پورے لوگ آپ کو ساف کرتے ملیں نون مسلم ہاں اوزلانہ کی رات نہیں کر رہا تو اس میں صبح ہوتنے کا نین کی کاری سے رات کو ساف کرنے کا ماننے کا ایک دم بہترین اور اس کے دن چال ہو گیا اور رات دیکھیں آپ بہترین رات سورج ڈھلا رات چالے چہروں میں الگ بات ہے اور میں تو کئی ملکوں میں بھی ایسا دیکھا نیپال وغیر آپ جائیے نیپال میں سورج نکلنے سے پہلے دن چالو ہوتا اور سورج ڈھلتے دن ایسا بند کہ اگر چھ بجے مغرب ہوتی ہے تو آپ کو چھ بجے کے بات کوئی مول بھی کھلا نہیں ملیں گا نتنگ ایکسپشنل کوئی ہوتل نہیں ملیں گا ہوتل نہیں ملیں گا لیکن آپ صبح فجر میں آ جائیے بازار بھرے وے لگے وے مغرب ہوتے ہیں سب فنش سب فنش پریکٹیکل دیکھ چکا سب فنش یہ وانا فائسٹر ہوتل جائیں گے تو ہاں بھی پھولے لائٹ ایک دم دیم ہوئی اور آپ بس آ جائیے آپ کھانا تو نہیں ملیں گا یا تو پری آرڈر کر کے رکھو وانا کھانا بھی نہیں ملیں گا فریکٹیکل ہمینڈر کی مجھے معلوم ہی تھا مجھے جسے ٹائم پہنچا وہ گلے کہ ہم کو کسی کو چھوڑنا ہے مجھے چھوڑ دیں گے مکارٹ بانڈو میں تھا اور وہ وہاں چھوڑنے گئے تو وہ مغرب سے پہلے وہ کال کرنے گے ہوتل پہ کہ ہمارا کھانا ریڈیو کیوں آرام سے کھائیں گے یہ آپ کو نہیں پتا ہے اور واقعہ میں مغرب میں چھوڑ کے نکلے ہم جب گئے تھے تو پورے رس کرفو جیسے بڑے بڑے مالس بند بلدی مغرب اس آٹل پہ آرڈر کیا تو ہاں گئے تو آدمی بیٹھا ہوا تھا سیڑ پر کپ چویت کا لیٹھ ہو گئے چھ واجے مغرب تم سارے چھ واجے کون چھ واجے سب سورج ڈوبنے سے ہمارا ماملہ ختم ہوتا سورج نکلتے ہی ہم لوگ جاگے ملے واقعہ میں صبح سورج نکلتے ہی دکانے کھلی ہیں سورج ڈوبتے دکانے ہیں ٹوال آورز تاریمان ٹین آورز سے ٹوال آورز بزنس ہے واقعہ میں تاریخہ بہت بہتین تاریخ ہے یہ الگ بات ہے اگر سٹی اتنے بڑے ہیں کہ چوبیسو دھنٹے لوگ کام کرتے ہیں جہاں ہوتنوں ہوتی ہیں دکانوں کھلے رکھنا ضروری ہے وہاں جائز ہے بالکل گلف و غرم ہوتا ہے کبھی شہر سوتے نہیں اس لئے کہ ہاں چوبیسو گھنٹے کام چالتا اور اگر جہاں چوبیسو گھنٹے کام نہیں ہے رات میں بند ہونا چاہیے سورج جوبتے ہیں معاملہ ختم کرو چاؤ گھروں پر سورج نکلتے ہی کام ہمارا کام تو سورج چڑھنے کے بعد سستی اترتی ہماری سستی اترتی مستی باقی رہتی ہے رات بھر کی چڑی وہ نکلنے پورا دن نکلتے رہتی ہے جو آدمی سست ہو جاتا ہے آدھی ہو جاتا ہے اس کا اس کی زندگی برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا آمین تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن نبھائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ